بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب قبضہ زر استعمال لانا دلیوری آف پوزیشن کا مطلب ہے ٹرانسفر کرنا انتقال کرنا منتقل کرنا پوزیشن قبضہ یا ملکیت کسی پراپٹی کی کسی جائداد کی چاہے وہ پراپٹی مویبل ہو یا مویبل نہ ہو مویبل وہ پراپٹی جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکی اور نان مویبل یا ناٹ مویبل وہ پراپٹی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جا سکتی مثلا کوئی بلڈنگ کوئی کھیت وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز جو ایک ہی جگہ بھی پڑے رہتے ہیں اٹیچ ٹو دہ اردھ ہو زمین سے بلکل منسلک ہو ان کو ناٹ مویبل پراپٹی کہا جاتا ہے سو ڈیلیوری آف پوزیشن آف ایم مویبل پراپٹی وہ پراپٹی جو زمین کے ساتھ منسلک ہو اٹیچ ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی قابلیت اس میں نہ ہو صلاحیت اس میں نہ ہو جیسے کہ ہم نے مثال دیا کوئی بلڈنگ کوئی کھیت وغیرہ تو ان کی جو پوزیشن ہے وہ کس طرح ڈیلیور ہوگی مختلف حالتوں میں پوزیشن کی جو ٹرانسفر ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے نمبر فرسٹ جب کسی امویبل پراپٹی جو ملکیت ہے ملکیت کے ساتھ ساتھ جو قبضہ ہے وہ ڈونر کے پاس ہو تو ایسی صورتحال میں یہ تحفہ یہ گفت یہ حبہ تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ڈونر ہبہ کرنے والا فیزیکلی جسمانی طور پر اس پرمائس سے اس احاطے سے نکل نہ جائے اور جو ڈونی ہے وہ فورملی اس پر قبضہ نہ جمائے تب تک یہ گفت نامکمل ہوگا اب آتے ہیں دوسری صورتحال کی طرف where ڈونر and ڈونی both are in possession یعنی اس صورتحال میں ڈونر اتیا کرنے والا اور ڈونی وصول کرنے والا دونوں قابض ہوں ایک پروپٹی پر دونوں کا قبضہ ہو دونوں اسے استعمال کرتے ہوں تو اس صورتحال میں کیا ہوگا the gift is completed on mere declaration on the part of the donor and acceptance of or on behalf of the ڈونی اس صورتحال میں جبکہ ڈونر اور ڈونی دونوں کسی پروپٹی کے استعمال کرنے والے ہوں اس پر قابض ہوں اس پر اپنا قبضہ رکھتے ہوں اس صورتحال میں اگر ڈونر صرف ڈیکلیئر کر لے اور ڈونی جو ہے یا وہ خود ایکسپٹ کر لے یا اس کے بہاب پر کوئی اور ایکسپٹ کر لے تو اس صورتحال میں gift مکمل تصور کیا جائے گا حبہ مکمل تصور کیا جائے گا the donors physical departure from the premises is not required اس صورتحال میں ڈونر جو ہوگا اتیا کنندہ جو ہوگا اس کی جسمانی طور پر physically اس کی بدخلی لازمی نہیں بلکہ یہ تصور کیا جائے گا یہ مان لیا جائے گا کہ قبضہ جو ہے وہ ڈونی کے حق میں چلا گیا ہے تیسری صورت میں where the property is under tenant's occupation اگر property اگر جائے داد ملکیت وہ قرائے دار کی اکپیشن میں ہو the gift is completed when the donor asks the tenant to hand over the property to the ڈونی اگر property جائے داد کسی قرائے دار کے قبضے میں ہو اس کی زیر استعمال ہو تو جب ڈونر اپنے tenant کو کہے اپنے قرائے دار کو کہے کہ وہ property ڈونی کو منتقل کر دے اس کے حوالے کر دے تو اس صورتحال میں یہی کہنے ہی کافی ہے اس سے تصور کیا جائے کہ اس سے مان لیا جائے گا کہ وہ جو immovable property ہے اس کی possession ڈونی کے پاس چلی گئی ہے نمبر فور Gift by husband to wife The gift is completed when the donor husband to wife or vice versa declares the property as gift transfer of possession is not necessary even if the property is under tenant's occupation on the time مطلب یہ کہ شوہر اپنی بیوی کیلئے اگر کوئی property gift کر لے یا بیوی اپنی شوہر کیلئے کوئی property gift کر لے declaration ہوتی ہی اس property کا جو possession ہے اس کا جو قبضہ ہے وہ transfer کیا گیا تصور ہوگا اگرچہ اس property پر کہیں قرائے دار رہتے ہوں تب بھی اس صورتحال میں اگر شوہر اپنی بیوی کیلئے یا بیوی اپنے شوہر کیلئے gift کر لے تو اس کا قبضہ جو ہے وہ منتقل کیا گیا تصور ہوگا نمبر فائف gift by father or other guardian to a minor the gift is completed when the donor declares so and transfer of the possession is not necessary اگر والد اپنی کم عمر بچے یا بچی کیلئے کوئی property gift کر لے یا کوئی اور سرپرست جو ہے وہ کسی چھوٹی عمر کی بچی یا چھوٹے عمر کے بچے کیلئے کوئی gift declare کر لے تو gift مکمل تصور کیا جائے گا اور قبضی کی منتقلی اس میں لازمی نہیں یعنی قبضی کا منتقل نہ ہونا اس gift کی تکمیل پر کوئی اثر نہیں ڈالتا چھتے چھتے نمبر پر یا اس کی کسی گارڈیان کو قبضہ منتقل کر دے تو اس صورتحال میں gift مکمل تصور ہوگا اگر وہ بچہ عمر کی اس حد کو پہنچ چکا ہے جہاں پہ شریعی طور پر اسے discreet مان لیا جائے تمیزدار مان لیا جائے تو اس کو قبضہ منتقل کرنا بھی gift کی تکمیل کا نتیجہ ہو سکتا ہے اس میں اگر ایسے بچے کو پوسیشن ٹرانسفر کی جائے تو یہ gift مکمل تصور ہوگا مکمل سمجھا جائے گا اگر کوئی ڈونر کسی ڈونی کے حق میں گفت کرتا ہے کوئی پروپرٹی اور وہ جو ڈونی ہے جو ریسیور ہے وہ بطور محافظ اس گفت کا نگہبان بھی ہو تو ایسی صورت میں یہ پوسیشن خود بخود منتقل کی گئی تصور ہوگی کوئی خاص پوسیشن کی منتقل اس میں ریکوائر نہیں ہوتی بلکہ اگر دونر وہ صرف ڈیکلیر کر لے کہ میں یہ پروپرٹی فلان بندے کو گفت کرنا چاہتا ہوں اور وہ جو ڈونی ہے وہ اس کو قبول کر لے تو بس یہ کافی ہے کمپلیشن بندے ہمارے کریں ہماری دونر اللہ حافظ موسیقی